نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے ان یاتریوں کے لیے جو ٹرین میں پہلی بار سفر کر رہے ہیں ان کے لیے یہ جان لینا بہت ہی ضروری ہے کہ ریلوے کے کیا نیم قائدے ہیں جس سے ان کو راستے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو ٹرین ہمیشہ سے لمبی دوری کے سفر کے لیے لوگوں کا ایک پسند دیدہ یاترہ رہی ہے یہ ہے سرکسیہ کے ساتھ ساتھ آرام دائیک بھی ہے کئی لوگوں کے ٹرین کا سفر بہت ہی منورنجن ہوتا ہے لیکن ٹرین سے سفر کرنے کے دوران ہمیں ریلوے کے نیموں کا پتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے ہمیں ان باتوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے یہ ہے آپ کو اور آپ کے ساتھ سفر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور آپ کی یاترہ کو سرل بنا دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ انڈین ریلوے نے پیسنجر کی سویدہ کے لیے کافی قادم قائدے بنائے ہیں جن میں ٹرین سے رات میں سفر کرنے سے لے کر اور بھی کئی سارے نیم ہے اس کے علاوہ ٹرین میں کیا سمان لے جانا چاہیے کس سمان کی ٹرین میں اجازت نہیں ہے یہ سب نیم قائدے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آئیے ہم آپ کو اس بارے میں کچھ جانکاری دیتے ہیں ٹرین میں سونے کا ریلوے کا اپنا ایک نیم ہے ریلوے کے نیم کے انصار رات دس بجے سے صبح سہ بجے تک کا سمیں سونے کے لیے فکس کیا گیا ہے اس دوران لور برت کے پیسنجر میڈل برت والے پیسنجر کو اپنے برت پر سونے کے لیے کہہ سکتے ہیں رات میں سفر کے دوران یاتریوں کو تیج آواز میں سنگیت سننا ریڈیو بجانا اور جور جور سے بات کرنے پر بھی منائی ہیں بتا دے کہ ریلوے کے نیموں کے انصار رات میں دس سے لے کر صبح چھے بجے کے بیج ٹی ٹی بھی ٹکٹ چیک کرنے نہیں آتا ہے یہ نیم یاتریوں کے سفر کو آرام دائق بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان کی نیند میں ایسے بھی دانا ہو لیکن اس بات کا دھان رہے آپ کی یاترہ اگر رات کو دس بجے کے بعد شروع ہوتی ہے تو ان لوگوں پر یہ نیم لا گونی ہوتا ہے ایسی ستیتی میں ٹکٹ چیک کر آپ کا ٹکٹ چیک کر سکتا ہے آپ سے پوچھتا کر سکتا ہے ریلوے کے نیموں کے انصار کوئی بھی یاتری ٹرین کے سفر کے دوران چالیس سے ستر کلو گرام تک ہی سامان لے کر یاترہ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس سے ادھیک سامان لے کر یاترہ کرتا ہے تو اسے الگ سے قرائے دینا ہوگا حالانکہ ریلوے کے کوچھ کے حساب سے سامان کا وزن الگ الگ نرداریت ہے پیسنجر سلیپر کلاس میں اپنے ساتھ چالیس کلو تک سامان لے جا سکتا ہے ان کو اتنا الاؤڈ ہے وہیں ایسی ٹو ٹائر تک پیسنجر پچاس کلو سامان تک لے جانے کے چھوٹ دی گئی ہے جبکہ پیسنجر فرسٹ کلاس ایسی میں ستر کلو تک سامان آرام سے لے جا سکتا ہے انہیں کوئی منائی نہیں ہے بتا دیں کہ ریل یاترہ کے دوران سٹوپ گیس سلینڈر کسی طرح کا جولن سیل کیمیکل پٹاک کے تیج بدبودار وستویں چمڑا یا گیلی خال پیکجوں میں لے جانے والے تیل گریس گھی ایسی وستویں جن کے ٹوٹنے یا ٹپکنے سے وستووں یا یاتریوں کو ہنی پہنچ سکتی ہے ریلوے نے پوری طرح سے پرتی بندیت ہے ریل یاترہ کے دوران پرتی بندیت وستویں لے جانا کانونن اپراد ہے یدی آپ اس پرتی بندیت وستووں میں کسی طرح کی وستو یاترہ کے دوران ساتھ لے جا رہے ہیں تو آپ پر ریلوے ایکٹ کی دھارہ 164 کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے یہ ریلوے پولیس کی جمعہ واری ہوتی ہے کہ ریلوے یاتریوں کے لیے سرکشہ اور اس کے سمان کی جمعہ واری ہیں ریلوے کے نیم کے انصار اگر آپ کے پاس ریجرو سیٹ نہیں ہے اور آپ ٹرین سے کہیں یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیٹ فارم ٹکٹ خرید کر بھی ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ آسانی سے ٹکٹ چیکر کے پاس جا کر ٹکٹ لے سکتے ہیں ان کو آپ بتائیے کہ وہاں پر ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہم نے یہ پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیا ہے اور ہم یہاں سے چڑے ہیں اور اس سٹیشن تک جانا ہے وہ آپ کا نیم کے انصار ٹکٹ بڑھا دے گا یہ ہے نیم ریلوے کا آئی ہے اس کے لیے آپ پلیٹ فارم ٹکٹ لے لیں اور ترنت ٹی ٹی سے سمپرک کر لیں ٹی ٹی آپ کے کے سفر کی میں پوری ہیلپ کرے گا زیادہ جانکاری کے لیے آپ ریلوے کے ٹول فری نمبر پر کول کر سکتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پر آپ جا کر کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ریلوے چوبیس گھنٹے آپ کی شیوہ میں حاجیر ہے نمسکر